اب ایک اچھی خبر آپ کو بتا دیں وندہ وند میں سادوی رتمرہ کا عاشرم ہے یہاں ایسے بے سارا لوگ کو سارا ملتا ہے جن کے پاس اپنا پریوار نہیں ہوتا تین الگ لگ ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں پہلا ایج گروپ ان بچوں کا ہے جنہوں کے ماتا پتا نے بے سارا چھوڑ دیا دوسری کیٹیگری میں میڈل ایج کی مہلائیں ہیں اور تیسری چھنڈی میں بزرگ مہلائیں ہیں جنہیں ان کے پریوار والوں نے بوجھ سمجھ کا نکال دیا یہاں یہ سبھی مہلائیں الگ لگ پریوار بنا لیتی ہیں سادوی رتمرہ کہتی ہیں کہ ہر پریوار میں ساتار بچے ہوتے ہیں اور کچھ میڈل ایج کی مہلائیں اور بزرگ مہلائیں ہوتی ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان آنات اور بے سارا بچوں کو پریوار کے کمی محسوس نہ ہو اور مہلاؤں کو بچے مل جائیں ممتہ مل جائیں ہماری سمباداتا پریانکہ کی ملاقات آشر میں رہنی والی ایک لڑکی شوچی سے ہوئی انیس سال کی شوچی اب باروی پاس کر چکی ہے اور بی سی کی تیاری کر رہی ہے لیکن وہ زندگی میں کچھ الگ کرنا چاہتی ہے سنگنگ اس کا پیشن ہے شوچی اور اس کے ساتھ رہ رہی دوسری بچیوں سے بھی ہماری رپورٹر پریانکہ نے بات کی ان کے سپنوں کے بارے پوچھا اچھی بات یہ لگی کہ بچوں کو یہاں پوری چھوٹ رہتی ہے وہ اپنا کریئر اپنے آپ چون سکتے ہیں سنگر بننا چاہتی ہوں سپورٹس پرسن بھی اور کچھ الگ کرنا چاہتی ہوں اچھا مجھے یہ بتاو آپ کی جو فائملی ہے گو کولمب ہے اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں یہ ہم لگ بھلے ہم ہمارے سب کے گھر بھلے لیکن ہم سب ایک پریوان کی طرح رہتے ہیں آپ کو مزا آتا ہے یہ بی 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 لڑائی بڑائی تو نہیں کرتے آپ لوگ اسے نہیں تھوڑا بہت تھوڑا چلتا ہے تھوڑا چلتا ہے اچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو سپورٹس پرسن ان بچوں کے بعد اگلی جنریشن اسی آشرم میں ہوتی ہے ماں اور ماسی کی یہ ماں اور ماسی آشرم کے بچوں کا خیال رکھتی ہیں وادسلے گرام میں ایمی نام کے ایک ایسی محلہ ملی جس کے اپنے ماتا پتا لندن میں رہتے ہیں لیکن یہاں کا محول دیکھ کر وہ اپنا پریوار چھوڑ کر اور اب اسی آشرم میں رہتے ہیں so i have done that and to be actually very honest i have my own family back in london and یہاں جیسا ایٹموسفیر ہے جیسا انوارمنٹ ہے i don't miss my own family so you can imagine یہاں کیسا ہوگا سادے رتنبرہ نے چوبیس سال پہلے ورندہ بند میں بادسل گرام کی ستاپنا کی تھی بادسل گرام میں ایسے قریب بیس پریوار ہیں جن میں ایک سو پچاس بچے لڑکیاں اور مہلائے رہتی ہیں چوبیس سال میں کافی کچھ بدلہ ہے بادسل گرام نے ایک پوری پیڑی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے سادے رتنبرہ نے بتایا کہ انہوں نے اس کونسپ کے بارے میں کیسے سوچا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشور یہ یوجنا ہے ایشور نے ہمیں نمیت بنا لیا اور یہ اتنا سندر پریوگ بادسل گرام برندہ ون میں برندہ ون کی دھرتی تو یشودہ کرشن کی دھرتی ہے تو کسی نے پوچھا کہ دیدی ماں مطورہ سے گوکل کتنا دور ہے تو میں نے کہا دیوکی کی کوک سے یشودہ کی گود جتنا اگر کوئی دیوکی کی کوک سے جنم کے وہاں چھوٹ جائے وہ یشودہ کی گود میں آ جائے تو بھگوان کرشن کی طرح ایک بہتی سندر سست ویکتیتو کا نرمان ہو سکتا ہے ایک زمانے میں سادے رتنبرہ کو ان کی تیز سرار پھاشون کے بارے میں جانا جاتا تھا ہندوٹ کے بارے میں بولنے کے لیے جانا جاتا تھا لیکن بادسل گرام میں ان کے جیون کا ایک الگ پریچہ دکھا وادسل گرام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا کونسپٹ جس کا ذکر سادے رتنبرہ نے کیا اس میں بے سہارا بچوں کو ماں ملتی ہے بے سہارا ماں کو بچے اور گھر مل جاتا ہے لیکن سمسیہ کافی بڑی ہے ساباج میں ایسے بہت سارے وادسل گرام کی ضرورت ہے